سلام علیکم ورحمت اللہ میری بہن آپ کا سوال ہے حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دندان مبارک شہید کرنے والا کافر کون تھا اور اس کافر کو قتل کرنے والا کون تھا اور نبی علیہ السلام کے زخم کو دھونے والا کون تھا اور اس زخم پر پانی ڈالنے والا کون تھا پیارے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کرنے والا کافر تھا اطبہ بن ابی وقاس اور اس کافر کو قتل کرنے والے تھے حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ نے اطبہ بن ابی وقاس کا پیچھا کیا اور اسی شخص نے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کیے تھے اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا اور پھر اس کے بعد اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا جبکہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے خواہش تھے کہ اپنے بھائی کو وہ قتل کریں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اور یہ سعادت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لی یہ اطبہ بن ابی وقاس کافر تھا جس نے نبی علیہ السلام کے داند مبارک شہید کیے اور یہ صحابی رسول حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی تھا حضرت سعید بن ابی وقاس نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کے بھائی اطبہ یہ کافر تھے اور اسی اطبہ بن ابی وقاس نے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کیے جبکہ سعد رضی اللہ عنہ کی عرضو یہ تھی کہ یہ کافر بھائی میرے ہاتھوں قتل ہو مگر یہ فضیلت حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے لی اس کے بعد نبی علیہ السلام کا یہ زخم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دھویا حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی ڈال رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے بابا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم پانی سے دھو رہی تھی جبکہ پانی پڑھنے سے وہ خون زیادہ ہو رہا تھا کم نہیں ہو رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر زخم کے اوپر چپکا دیا جس سے خون رک گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلت بے شبار درود و سلام ہوں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما سلیت علیہ ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انہا کبید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آلی محمد کما بارک تعالی ارہیم وعلا آلی ابراہیم انہا کبید مجید ترجمہ اکosity ترجمہ